والے نے تو جو کرنا تھا وہ کہہ دیا سن دیا بول دیا اب ہم بھی ایسا ہی بولیں گے تو ید ہوگا اور اس سے پھر مرتو تک ہو سکتی ہے گالی ہی سے اوپ جائے کلہ کشٹ اور میچ ہر چلے سو سادو ہے اور لائگ مرے سو نیچ پرماتمہ کہتے ہیں اس نے سنکا اس کی دو بات بونڈی اچھی اپنا چل پڑے وہ سنت ہے اور اس سے جیسا ہوگا بکم مکہ ہوگیا وہ تو نیچ ہے لائگ مرے لٹھا ملٹھا ہوگیا آپ مرے کا اس نہ مار دے تو پرماتمہ کہتے ہیں اب دیکھو کتنا انتر ہیں اس پرمیشور کے اس پرمیشور نے جو کبھی ہم کہتے تھے وہ ہوتا کبھی بھی ہے کیونکہ اپنی مہیمہ کی وانی کو کبھی نہ یعنی کبھی تو سے اچھارن کرنے سے ہم ان کی سبداولیوں کو ان کے دوہوں جو پڑتے ہیں اس کے آدھار سے ہم ان کو کبھی بھی مانتے ہیں اور پرسید کبھیوں میں سے بھی وہ ایک ہوتا ہے اور یہی بید پرمان دیتے ہیں لیکن پرماتمہ کی جو وانی ہے انے کبھیوں سے بہت اوتم ہے اتی سریشت ہے تو اس پرکار ہم پرمیشور کو پہچانیں گے کیونکہ ان کی مہیمہ سبھی ستگرنتوں میں لپی بد ہے وہ پرمیشور سویم ہی سنت ہوتے ہیں سویم ہی ستگرو ہوتے ہیں سنت کا ارث یہ بھی ہوتا ہے سنت سوے جو سیدھا چالے سادھو سنت بھگت جو سب برائیوں کو چھوڑ کے بکوادہ تیاغ کے وکاروں یہ ویسن تیاغ کر سیدھا چلتا ہے اور جیسا ابھی آپ نے سنا کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرتا ہے تو وہ سویم ہی ستگرو سویم ہی ہنس اور سویم ہی وہ پرمیشور ہوتے ہیں تم ساہب تم سنت ہو تم ستگرو تم ہم سے گریب دان سے تیرے روپ بنا اور نہ دو جا انش جن ماں پرسوں نے پرماتمہ کو پیچانا ان کا ساکشاتکار ہوا انہوں نے پھر اس مالک کی مہمہ بتائی ہے کہ تم ہی دوہو ٹھوڑ ہے ایک تو بیا ایک سے دو گریب داس ہم کارنے تم آئے ہو مگجوئے سوامی راماند جی کو جو پرماتمہ ملے تب جب انہوں نے ست لوگ میں پرمیشور کی جاکھی دیکھی نظارہ دیکھا ست لوگ دیکھا پرمیشور کبیر دیو جی کی مہمہ سے وہ پریچت ہوئے وہ ایک سو چار ورس کے ایک سو چار ورس کے ویو ورد مہرسی چاروں وید کنٹسٹ تھے پویتر گیتہ جی کنٹسٹ تھی اٹھارہ پرانوں کو انہوں نے گھوٹ رکھا تھا سنسکرٹ میں پورے یاد تھے اور بہت بڑے یوگی صد ہو رہے تھے مہا پرش مہرسی کی پدوی پراب تھے چودہ سو رسی سس بنا رہے تھے لیکن وہ بلکل وید گیان ہین تھے تتوہ گیان ہین تھے تب پرمیشور ان کو ملے جیسا کی مالک کا ویدھان ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منطر چھبیس اور ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی کے منطر ایک دو تین میں رگوید منڈل نمبر نو شکت نمبر چھانوے کے سولہ سے بیس تک اور کہاں کانورنن کنس پرماتما کے پورے وید اس کبیر بھگوان کی مہمہ سے بھرے پڑے ہیں اوٹ پروت ہیں ان لیلاؤں کا وہ اس میں بیاکھا ہے جو لیلا پرماتما سبحاوی کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا ورنن ہے ان ویدوں کے ان منطروں میں اور رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایک کے منطر نمبر نو میں رگوید منڈل نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹ کے منطر نمبر دو میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر اسی منطر نمبر دو میں کیا بتا ہے کہ وہ پورے پرماتما اوپر سچکھنڈ میں ست لوگ میں رہتا ہے یزروید ادھائے نمبر پانچ کے منطر نمبر ایک میں اور بتیس میں یزروید ادھائے ایک کے منطر پندرہ میں اور یزروید ادھائے نمبر چالیس کے منطر سترہ میں یزروید ادھائے نمبر چالیس کے منطر آٹھ میں کہاں کہاں ورنن کریں اس قبیر پرمیشور کی مہمہ عوض پر عوض ہے ان سبھی پویتر گرنتوں کا ویدوں کے منتروں کا کیا سارانس ہے کہ وہ پرماتما قبیر انگھاری اسی بمبھاری اسی سبر جوتی رت دھاما اسی یزروید اجھ ہے پانچ کے منتر 32 میں کہ وہ پرماتما قبیر ہے یہ قوی کہتے ہیں اس کو ہم اس کو قوی دیو بولتے ہیں قویر دیو قبیر صاحب ہم اس کو قبیر صاحب کہنے لائے گے قبیر اور یہ ویعکرن کے گیاتہ اس کو قوی بولتے ہیں کہ وہ قویر دیو ذہا لکھا اس کو قوی صاحب کہلو قبی صاحب ہم اس قبیر دیو کو قبیر صاحب کہنے لائے گے اپنی لوکل لینگویج میں اور وہی ہمارے سبھی سماج میں وہ ماتربہ سا کہ اندر جو ہے قبیر دیو نام پک گیا اور وید اسے قبیر بولتے ہیں ہم اسے قبیر بولتے ہیں قبیر دیو قبیر صاحب تو اس میں لکھا ہے کہ وہ قبیر دیو وہ پرماتما سہ سریر ہے سہ سریر ہے اگنے تنورسی ہے پرمیشور اگنے مانے پرمیشور ہے پرمیشور آپ تنو مانے آپ کا تنو مانے سریر اسی مانے ہے آپ تیجوں میں سریر یکت ہیں اگنے سبج اس لئے کہا کہ پرماتما کا سروپ بہت پرکاس میں ہے سوپرکاسیت ہے سوپرکاس مان ہے وہ ایک نوری تتاو سے بنا ہے اس پرمیشور قبیر دیو کا جو سریر ہے وہ سکرم اکایم اے سناورنم اے بندھم اے ورنم اور کیسا ہے سوپھو پریبھو اور وہ پرماتما سہ پری آگات سہ مانے وہ ہے پرمیشور پری مانے پرثم سب سے پہلے والا سناتن اور آگات مانے دے دھاری آگات گات مانے سریر آگات مانے سریر سہیت وہ سب سے پہلا دے دھاری ہے اور اس کا سریر سکرم اکایم اے سناورنم اس پرمیشور کا سریر ماتا پتا کے سکر سے نہیں بنا وہ بنا ناڑی کا ہے ان کے سریر میں ناڑیوں کا جوڑ جوگاڑ نہیں ہے کہ وہ ایک نوری تتو سے بنا ہے اور سکرم اکایم ماتا پتا سے بننے والا سریر ان کا نہیں ہے لیکن وہ سب سے پہلا دے دھاری ہے سہ پری آگات وہ کیسا ہے سویم بھو یعنی سویم پرگٹ ہونے والا اس کا کوئی زنک نہیں سویم بھو مانے جس کا کوئی زنک نہ ہو نا ستگرو جن نی جنے ان کے مانے باپ پینڈ برمن سے رہی تہے جاناتی نو تاپ یزروید اجائے نمبر پانچ کے منطر نمبر ایک میں دو بار پرمان دیئے ہیں کہ وہ پرماتما اگنے تنورسی ہے پرمیشور آپ تیجوں میں سریر یکتہ ہیں آپ سہ سریر ہیں آپ کا سریر ہے تیجوں میں سریر ہے آپ کا اور دوسرا پھر بتاتے ہیں ویشنوے توا سومسے تنورسی ویشنوے مانے سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے توا مانے اس سومسے مانے آمر پرس کا تنومین سریر اسی مانے ہے اس پرمیشور کا سب کا دھارن پوشن کرنے کے لئے سریر ہے یعنی دو روپ میں پرماتما وید بتا رہے ہیں اور وہیں آنکھوں دیکھے سنت جن کو پرماتما کا ساکشات کار ہوا آدھنی درمداز صاحب جی آدھنی مرکداز صاحب جی آدھنی نانک صاحب جی آدھنی دادو صاحب جی آدھنی گریب داز صاحب جی آدھنی رامانند صاحب جی آدھنی گیسہ داز صاحب جی ان مہاپرسوں نے پرماتما کا وہی ورنن کیا ہے جو ویج بتاتی ہیں گیتہ اجھائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں کہا ہے کہ اوپر کو جڑوالا نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا والا یہ سنساروپی پیپل کا ورقس ابھیناسی ورقس ہے اور جو سند اس کے سبھی سند بتا جے گا بھن بھن ویبھاگ بتاوے گا جیسے جڑ کون پرماتما ہے تنا کون ہے ڈار کون ہے یہ ساکھا کون ہے سہ وید ویت وہ وید کے تات پر یہ کو جاننے والا ہے ارثات وہ تتوہ درشیشند ہے تو پرمیشور کبیر دیو جی نے چھنسو برس پہلے بتا تھا اکثر پروس ایک پیڑ ہے نرندنوا کی ڈار اور تینوں دیوہ ساکھا ہے یہ پات روپ سنساروپی اور جڑ یہ پروکس ہے گپت ہے جو پرچوی کے اندر گپت ہے جو درشتی گوچر نہیں ہوتا اس کو کھود کر ہی دیکھا جا سکتا ہے ایسے پرماتما جو مون ہے سارے سنساروپی جڑ ہے جہاں سے سب کو آہر پرابط ہوتا ہے جو سب کا دھان پورشن کرتا ہے وہ پرماتما وہ پروکس ہے یہ ضروری دہ نمبر چالیس کے منطر نمبر سترہ میں دو پرماتما بتائے ہیں ایک تو پورن پرماتما وہ گپت ہے وہ جڑ ہے اور یہ برم ویدگیان دے رہا ہے وہ کہتا ہے میں برم ہوں میرا عوب نام ہے اور میں اوپر سورگ مہا یعنی کھمپ مہنے برم لوک میں اس دیو آکاس میں رہتا ہوں اور گیتہ جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں بتایا ہے کہ یہ اُلٹا لٹکا ہوا سمسار روپی برکش ہے اوپر کو جڑتو کروڑ پرماتما پرم اکسر برم ہے اور نیچے کو تینوں گن روپی ساکھا ہے رج گن برما ست گن بشم و تم گن شیو چھی اور جو سنت اس کے بشے میں صحیح جانکاری دیتا ہے ساہ ویدویت وہ تتو درشی سنت ہے تتو درشی سنت ملنے کے پاس ارثات اس پرمیشور کے پرمپد کی خوض کرنی چاہیے جہاں جانے کے بعد سادک پھر لوٹ کر کبھی سنسار میں نہیں آتے اور جس پرمیشور سے سنسار روپی برکش کی پرورتی وشتار کو پرابت ہوئی ہے ارثات جس پرمیشور نے سب برمانڈوں کی پورے وشو کی رتنا کی ہے اور میں بھی اسی کی سرن میں ہوں یہ ویچار کر کے اسی کا دھیان کرو اسی کی بھگتی کرو گیتا گیان داتا کہتا ہے اور گیتا گیان داتا برمہ یسری کرسل میں پرویش کر کے بول رہا ہے چوتھے جہے کے پانچ میں سلوک میں اور نومے سلوک میں کہتا ہے ہر جن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے ہیں تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں میرے جنم اور کرم دیو ہیں گیتا جہے دہن نمبر دو کے سلوک نمبر بارہ میں کہا ہے اردن تیرہ اور میرا پہلے بھی جنم تھا ان رازاؤں کا بھی سینکوں کا بھی پہلے جنم تھا آپ اور ہم اور یہ سبھی آگے بھی جنمیں گے یہ نہ سوچ کہ ہم ابھی ورطمان میں ہی جنمیں ہیں ایسے تو سوچ نہ کر تیرہ اور میرا جنم اور سبھی کا صدا بنا رہے گا جنم اور تو اس سے صدھ ہے کہ گیتا گیان داتا یہ برم جس کو پرمیشور نے سرپرس بتایا ہے یہ ناسوان پربو ہے اسی کا پرمان گیتا جہے دہن نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں دیا ہے سرپرس اور اکثر پرس یہ دونوں ناسوان ہیں سرپرس یہ برم ہے سربرم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور اکثر پرس کو اکثر برم یا پربرم بھی بولتے ہیں یہ دونوں بھی ناسوان ہیں ان کے انترگر سب پرانی جتنے بھی پرانی ہیں ان کا ستھول شریر بھی ناسوان ہے جیو آتمہ تو انڈرسٹوڈ ہے یہ کسی کی مرتی نہیں پھر پندرہ میں دائے کے ستر میں سلوک میں کہا کہ ارجن اترگر سکتے ہیں وہ واسطویق پرماتما تو سربرسریشت پربھو تو ان دونوں سے سرپرس